اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امامات ناظرین آئی پلس دین ہلپائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ کا کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو آٹھ ساں موجود ہے اسی پر آپ کو اپنی سوالات بھیجنے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیج دیں آپ چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال بھیج دیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ کا سوال ویڈیو یا کم از کم آوڈیو میں ہی ہو سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آج کے جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس سے پہلے جو سوال ہے ویڈیو میں ہے دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمول ہدا میرا سوال ہے شاک ایک عورت ہے جس نے کسی مرش شادی کی اور اس عورت کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اس کے پہلے شوہر سے ایک لڑکی ہے اور جس سے اس نے دوبارہ شادی کی اس مرد کو بھی اس کے پہلے بیوی سے ایک لڑکا ہے اور یہ دونوں کی شادی ہونے کے بعد یہ دونوں کی جو اس عورت کی لڑکی اور اس مرد کا جو لڑکا تھا جب یہ دونوں بڑے جوان ہو گئے تو یہ دونوں کی آپس میں شادی کر دے گے اس لڑکی کی اور اس لڑکے سے یعنی یہ دونوں بھائی بہن ہوئے یہ اس کے دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے کیا یہ شادی درست ہوگی اس کے بارے میں وضاحت کیجئے شاک السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایسی عورت سے شادی کی جس کی پاس ایک لڑکی تھی پہلے سے یعنی اس کی پہلے کہیں اور شادی ہوئی تھی اور اس کی ایک لڑکی تھی اب اس نے ایک دوسرے آدمی سے شادی کی اب اس کے بعد میں اس بندے نے جو شادی کیا تھا جو کہ اس کی بیٹی نہیں تھی کسی اور کی بیٹی تھی اور اس سے اس نے شادی کیا اس کی ماں نے شادی کیا پھر یہ آدمی ایک دوسری عورت سے شادی کرتا ہے اور اس عورت کے پاس پہلے سے ایک لڑکا ہوتا ہے کسی پرانے شوہر سے وہ اس کے پاس آتی ہے تو اب اس کی جو دو بیویاں ہیں دونوں بیویوں کی پہلے سے اولاد تھی پرانے شوہروں سے تو یہ دو بیویوں کی جو اولاد ہے یعنی پہلی بیوی کی جو لڑکی ہے کسی اور شوہر سے پرانے شوہر سے تھی پرانے شوہر کا انتقال ہوا یا طلاق دیا کچھ بھی ہوا اور دوسری بیوی جس سے لڑکا ہے پرانے شوہر سے جس کا انتقال ہوا یا طلاق دیا ہوگا یا خوالہ وغیرہ جو بھی ہو تو اب ان دونوں کی شادی ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی بھائی صاحب ان دونوں کو بھائی بہن کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ دونوں کسی بھی اعتبار سے بھائی بہن نہیں ہیں ان دونوں کا بھائی بہن کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے کیونکہ دونوں کی ماں بھی الگ ہے اور دونوں کا باپ بھی الگ ہے یہ کیسے بھائی ہو سکتے بھائی دیکھئے بھائی کی تین شکل ہو سکتی ہے یعنی بھائی ہو یا بھائی بہن ہو ان کی تین شکل ہو سکتی ہے دونوں کے ماں باپ بھی ایک ہو دونوں کی ماں الگ الگ ہو لیکن باپ ایک ہو دونوں کا باپ الگ الگ ہو لیکن ماں ایک ہو تو اگر دونوں کے ماں باپ ایک ہو سگا بھائی کہتے ہیں باپ دونوں کا ایک ہو تو باپ شریک بھائی کہتے ہیں ماں دونوں کی ایک ہو تو ماں شریک بھائی کہتے ہیں یا بھائی بہن کہتے ہیں یہ تین ہی شکل ہو سکتی ہے بھائی بہن کی لیکن یہ جو صورت آپ بتا رہے ہیں میرے بھائی اس میں یہ دونوں یعنی لڑکی اور لڑکا آپس میں کسی بھی اعتبار سے بھائی بہن نہیں ہیں نہ دونوں کے ماں اور باپ ایک ہے کہ آپ ان کو سگا بھائی بہن بول سکے نہ دونوں کے باپ ایک ہے کہ آپ ان کو اللہ تی بھائی باپ شرک بھائی کہہ سکے نہ دونوں کی ماں ایک ہے کہ آپ انہیں ماں شرک بھائی بہن یا اخیافی بھائی بہن بول سکے پھر کس بنیاد پر آپ ان دونوں کو بھائی بہن بول سکتے تو یہ جو آپ کے ذہن میں ہے آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غلط ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جو مقدمہ قائم کر رہے ہیں وہ مقدمہ ہی غلط ہے یہ دونوں بھائی بہن کسی بھی اعتبار سے نہیں ہیں ان دونوں کا آپس میں بلٹ ریلیشن نہیں ہے خون کا کوئی رشتہ نہیں آپس میں دونوں کا خونی رشتہ ہی نہیں اس لئے یہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبداللطیف ہے میں آزم گڑھ اتر پردیس کا رہنے والا ہوں میرا سوال ہے کیا سر پر بال نہیں ہے تو بھیگ لگا سکتے ہیں اگر بھیگ لگا رہے ہیں تو وضو کرنے میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ عبداللطیف بھائی ہیں آزم گڑھ یوپی سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر سر پر بال نہیں ہے تو کیا وگ لگا سکتے ہیں مصنوعی بال لگا سکتے ہیں اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اس پر مسا وغیرہ کرنے کا مسئلہ تو دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے کہ سر پر بال نہیں ہے تو کیا وگ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اگر بال ہیں لیکن کچھ بال ہیں کچھ کم ہیں لیکن قدرتی بال ہیں لیکن آدمی کو بال پسند نہیں ہے ان کی جگہ دوسرا بال لانا چاہتا ہے وگ لگانا چاہتا ہے تو یہ چاہے آدمی ہو چاہے عورت یہ جائز نہیں بلکہ بعض روایات میں تو ایسے لوگوں پر لانت بھیجی گئی ہے جو مسنوی بال لگاتے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ بال ہے یا کچھ کم ہے یا کہ کسی کو وہ پسند نہیں ہے اور اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر کسی کے بال ہیں ہی نہیں ملکہ کوئی ایسا شخص ہے مرد ہے یا عورت کہ اس کے سر پر بال ہی نہیں آئے پیدائشی یا کسی بیماری کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہوئے کہ پورے بال صاف ہو چکے پورے سر پر بال ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ گنجائش ہے کہ وہ وگ لگا سکتے ہیں بال لگا سکتے ہیں شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ ایک ایسی عورت جس کے سر پر سرے سے بال ہی نہیں بال غائب ہو چکے وہ اگر وگ لگاتی ہے تو وہ کوئی تبدیلی نہیں کر رہی اللہ تعالی کی خلقت میں کوئی چینجنگ نہیں کر رہی اس کے پاس تو ہے ہی نہیں ایسا نہیں کہ ہے اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پر دوسرا کوئی بال لاری ہے ہے ہی نہیں بال اب وہ وگ لگا رہی ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں یہی معاملہ آدمی کا بھی ہے کہ اگر سرے سے اس کے پاس بال ہی نہیں ہے وہ وگ لگا رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جو حدیثیں ہیں جن پر ایسے لوگوں پر لانت بھیجی گئی ہے تو وہ حدیثیں ان لوگوں پر صادق آتی ہیں جن کے سروں پر بال ہیں اس کے باوجود بھی وہ وگ لگانا چاہتے ہیں لیکن اگر سروں پر بال ہے ہی نہیں تو وہ وگ لگا سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہاں پر مقصد دھوکہ دینا نہ ہو کسی کو فریب دینا نہ ہو ایسا نہیں کوئی شخص ہے اس کے سر پر بال ہی نہیں ہے وہ وگ لگائے ہوئے اس کی شادی ہو رہی ہے اس کو بتائے نہیں تو ایسے جہاں بھی ایسے حالات پیشہ ہیں اس کو کلئر کرنا چاہی یعنی اس میں تدلیس سے کام نہ لے کوئی موقع آ جائے تو اس میں دھوکہ دہی نہ ہو اس کی طرف سے تو یہ وگ لگانے کی ایسے خاص حالات میں گنجائش ہے اب رہا اگلا سوال کہ اگر کسی نے وگ لگایا ہے تو کیا مسا کر سکتے ہیں بھائی مسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بال جو ہے جسم کے اندر پیوست نہیں ہے اوپر اوپر سے لگے ہوتے ہیں اس لئے ایسے بالوں پر مسا نہیں ہو سکتا اس کو آپ کو ہٹانا پڑے گا پھر سر کا مسا کرنا ہوگا ہاں اگر کسی نے پلانڈ کرائے ہیں بال یعنی اپنے سر کے کسی دوسرے حصے سے بال نکلوا کے اور پھر وہ کہیں اور جو ہے بال لگوا لیا ہے جس ایریے پہ بال نہیں تھے تو ایسے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سر کا مسا کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے اپنے بال ہیں جو جڑوں تک جا چکے ہیں یعنی وہ جسم کا پارٹ بن چکے ہیں وہ جسم کا حصہ بن چکے ہیں تو وہ مسا کر سکتا ہے لیکن یہ جو وگ لگاتے ہیں جس کو ہٹا سکتے ہیں لگاتے ہیں کبھی کبھی ہٹا دیتے ہیں یعنی وہ ہمارے جسم کا پارٹ یا ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے تو یہ اگر شکل ہوگی تو اس میں مسا نہیں کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم مرحمت اللہ ورکاتہ شیخ میرا نام عبداللطیف ہے دوسرا سوال میرا یہ شیخ میرا نام عبداللطیف ہے نکاح میں اور عقیقہ میں لیکن ڈاکومنٹ میں لطیف احمد چل رہا ہے تو وضاحت کریں اس پہ کیا کریں ہر جگہ عبداللطیف ہی چلا ہے یا ڈاکومنٹ میں جو چل رہا ہے وہ ہی چلنے دیں کیونکہ ڈاکومنٹ آپ جانتے ہیں بھارت میں اتنی آسانی سے نہیں چند ہوتے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ میرا اصل نام عبداللطیفی ہے عقیقہ کے وقت اور نکاح کے وقت عبداللطیفی نام بتایا گیا وہی نام رکھا گیا ہے لیکن جو پیپر ہیں ان میں لطیف حامد لکھا گیا ہے تو کیا کریں اس کو چینج کرانا ضروری ہے کی نہیں تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ شریعت طور پر آپ کا کیا نام ہے اور لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کیا بلاتے ہیں وہی اصل آپ کا نام ہے غلطی سے اگر کسی پیپر پہ کوئی دوسرا نام چھپ گیا ہے تو اس کو اگر آپ گزٹ وغیرہ کے ذریعے چینج کرا سکتے ہیں تو چینج کرا لیجئے اور نئی چینج ہوتا تو آپ پڑھے رہے نہیں دیجئے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اصل مطلب یہ ہے کہ جو پریکٹیکل باقادہ استعمال میں کیا ہے یعنی کون سا نام آپ کا رکھا گیا ہے اور اسی نام سے آپ کو بکارا جاتا ہے وہی اصل نام کسی کاغذ پہ غلط لگ گیا کسی وجہ سے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اصل نام جب آپ کا عبداللطیف ہے اور لوگ آپ کو عبداللطیف ہی کہتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو عبداللطیف کہتے ہیں تو اس کے بعد اگر کسی پیپر پر غلطی سے کوئی اور نام آ گیا ہے تو اگر آپ اس کو ٹھیک کرا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے ٹھیک کرا لیں تاکہ آپ کو اس کو اس کے حال پچھوڑ دیجئے ایسا کوئی ضرور نہیں ہے کہ اسے چینج کرانا ہوگا اس کو بدلوانا ہوگا نہیں بدلوائیں گے تو آپ گنے گار ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا نام کیا رکھا گیا آپ کو لوگ کیا بلاتے ہیں آپ دوسروں کے سامنے اپنے کیا نام جائے کرتے ہیں وہی اصل چیز ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں بچی کی پیدایس ہوئی ہے آپ بول رہے ہیں سات دن میں اس کے اچھے سناو رکھنے ہیں اور بال ملوانے ہیں اور اس کے برابر چاہدی اس کے بات میں اور افیقہ کرنے ہیں لیکن ہمارے ہمیں تیسرے دن ہی بال ملوانے دیا جاتا ہے کیا کریں ان کا اسی بال کو وزن کرنا ہے کسی اور بال کا بھائی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ساتھوے دن بچے کا یعنی جو نوملود بچہ ہے اس کا بال صاف کرنا چاہیے اس کا نام رکھنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں تیسرے دن ہی اس کو ملوان دیتے ہیں تو یہ کیا ہے تو دیکھئے اگر کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے راکٹروں نے تجویز نہیں کیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ساتھوے دن جو حدیث میں اسی پر عمل کرنا چاہیے اور حدیث میں جو بھی حکم ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکمات ہیں اس کے پیچھے بہت سارے حکمتیں ہوتی ہیں چاہے ہم اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے لیکن اگر اللہ کا کوئی حکم ہے اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے تو یہ کنفرم ہے کہ عمومی طور پر اس میں فائدہ ہی ہے ہاں ایکسپشن ہو سکتا ہے کسی کے لئے کوئی دکت ہو کوئی میڈیکلی طور پر کوئی پریشانی میں ہو کوئی بیمار ہو کوئی بات ہو تو ایسے بچے کے لئے اگر ڈاکٹر اگرہ کہتا ہے کہ اس کو بال صاف کرنا چاہیے تیسے جن پر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ حدیث کے خلاف نہیں آنا چاہیے جو حدیث میں ہے اسی کے معافق کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جن میرا دو بیٹا ہوا ہے تو اس کا عقیقہ کا معاملہ کیسا ہوگا چھوٹا جن پر ہے تو چار ہوگا اگر بڑا جن پر ہے تو کتنا کرنا پڑے گا دو کرنا پڑے گا کہ ایک میں دو کمیت کر سکتے ہیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو دو بیٹا ہوا ہے شاید جڑوان بیٹے ہوئی ہوں ایک ساتھ دو بیٹے تو حدیث میں تو یہ ہے کہ لڑکی کا عقیقہ ہوگا تو ایک جانور اور لڑکے کا عقیقہ ہوگا تو دو جانور تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ دو بیٹا پیدا ہوا ہے تو کیا چار جانور سے عقیقہ ضروری ہے یا کوئی بڑا جانور لاتے ہیں اور اس میں دو جانور کی نیت کرنے تو ایسا بھی چل جائے گا یہ بھائی صاحب کا پوچھنا ہے تو دیکھئے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات کلیر کر دوں کہ شریعت کے معاملے میں کوشش ہی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی ایک مومن کی شان ہی ہونی چاہیے کہ اس سوال یہ کرے کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے شریعت نے کیا مطالبہ کیا ہے شریعت کی طرف سے ہم پر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے یہ سوال ہونی چاہیے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ شریعت کی کیا منشاہ ہے شریعت کا کیا حکم ہے ہم اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ سوال علماء کے پاس رکھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ سسلہ بند ہونا چاہیے ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ ہم اپنی منمانی سے جو چاہیں کریں اور اسی کو سوال بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کیا ہوگا کہیں پکا مومن اور پکا مسلم ہوا ہے جو سوال یہ نہ کرے کہ ایسا ہوگا کہیں سوال یہ کرے کہ ان حالات میں شریعت نے کیا کہا ہے ایسے حالات میں شریعت کیا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے سے نوازہ یہ بہت بڑی نحمت ہے کتنے لوگوں کو ایک بیٹا بھی نصیب نہیں ہوتا سرے سے اولاد ہی نصیب نہیں ہوتی تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کا تعلیم ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنے چاہیے اللہ کا شکر بجانا لیکن اس کے بجائے ہم اپنی طرف سے کوئی خواہش رکھیں اور یہ سوال کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں تو وہ مناسب نہیں ہے زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے دو بچے پیدا ہوئے ہیں اور میں چار جانور کے حقیقے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں تو ابھی مجھے کیا کرنا ہوگا یہ ٹھیک سوال ہے یعنی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تب تو وہی کرنا چاہیے جو شریعت نے کہا لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو اولاد دیے ہیں شریعت کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے تو میں کیا کروں یہ سوال کرنا چاہیے بہرحال آپ نے جو یہ کہا ہے کہ بڑا جانور حقیقے میں کرتے ہیں اور دو کی نیت کر لیتے ہیں کیا یہ درست ہے یہ قطن درست نہیں ہے یہ حرام اور ناجائز ہوگا بلکہ بیدت ہوگا اگر آپ ایک جانور زبا کر رہے ہیں اور اس میں دو کی نیت کر رہے ہیں تو یہ بترین بیدت ہے اس پر گناہ ملے گا اگر آپ نے ایسا کیا تو الٹا جو ہے گناہ چڑھے گا آپ کے اوپر کیونکہ آپ خود سے یہ تحق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑا جانور لاتے ہیں اس میں دو کی نیت کرتے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کے میں آپ کو بتا دوں کہ حقیقے میں بڑے جانور کی قربانی سیرے سے ہے ہی نہیں یعنی آپ کے چار بچے ہیں آپ چار بڑا جانور بھی نہیں لاسکتے ہیں حقیقہ صرف چھوٹے جانور کا ہوتا ہے بڑے جانور کا حقیقہ نہیں ہوتا ہے بڑے جانور سے حقیقے سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں احادیث ہیں چاہے وہ مرفو ہوں چاہے وہ موقوف ہوں وہ سب کی سب ضعیف ہیں مردود ہیں کچھ بھی ثابت نہیں ہے ہم نے اپنے رسالہ اہل السنہ میں ایسی ساری روایات کی تحقیق پیش کر دی ہے یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں تو آپ جو یہ کہہ رہے نا کہ ایک بڑا جانور رو دو کی نیت کر لیں ارے بھئی دو جانے دیجئے ایک کی نیت سے بھی آپ نہیں کر سکتے حقیقے میں بڑے جانور کو زبا کر ہی نہیں سکتے سنن بھیکی وغیرہ میں باقی دروایت موجود ہے مائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس کو خلاف سنت قرار دیا ہے کہ حقیقے میں اگر کوئی بڑے جانور کو لاتا ہے چاہے ایک بچے پر ایک ہی جانور لارہا ہے تو بھی غلط ہے تو جب ایک بچے کی طرف سے ایک مکمل جانور بڑا جانور نہیں کر سکتے تو دو بچوں کی طرف سے ایک بڑا جانور کیسے پسکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ حقیقے میں سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے بڑا جانور کرنے کی نہ ایک نہ دو نہ چار کچھ بھی نہیں ہاں چھوٹا جانور آپ کریں گے اللہ تعالیٰ نے دو اولاد دی ہے تو دونوں کی طرف سے چار جانور آپ کو زبا کرنے کی اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں یہ تو آپ ایک ایک کرنے اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں تو فتق اللہ ہم استطاعت نہیں جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں اگر واقعی استطاعت نہیں ایسا نہیں کہ آدمی بہانہ کرے دنیا بھر کے لئے خرچیں موجود ہیں لیکن اس کے لئے نہیں تو وہ نہیں اگر حقیقی معنوں میں استطاعت نہیں ہے تو جتنا کر سکتا آدمی اتنا کرے لیکن یہ راستہ نہ اپنا ہے کہ بڑا جانور لے آئیں گے تو ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا بالکل بھی نہیں ہوگا آپ کو یا تو چار جانور کرنے ہیں چھوٹے نہیں کر سکتے استطاعت نہیں ہے باقی یہ مانکہ آپ نہیں کر سکتے بڑا کرتا ہوں اس میں ایک میں دو ہو جائے گا اس میں ایک میں دو کیا ایک بھی نہیں چلے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگرا سوال لیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دانش یوپی سے ایک سوال تھا میرا بہت دنوں سے دل میں خٹک رہا تھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا بلپل پڑھنا ہی نہیں ہے یا پھر پچاس سال کی عمر میں کبھی کبھی جمعہ کی نماز ادا کی ہوگی جس کو کلمہ تک یاد نہ ہوں تو کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھائی جا سکتے ہیں اس کو کندہ دیا جا سکتا ہے کیا اور مسلمان کی کبروں میں جا دفنیا جا سکتا ہے یہ دانش بھائی ہیں یوپی سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کی اگر ایک شخص نماز کا تاریخ ہے وہ سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے یا بہت پڑھ لیا تو جمعہ وغیرہ کی نماز پڑھ لیا ایسا شخص جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ اسے کلمہ بھی نہیں پتا ہے تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے تو دیکھئے اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے بہت سارے اہل علم خاصہ سے ہمبلی علماء یہ موقف رکھتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہوتا ہے اور اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے نہ اس کے باپ کے مال میں اس کا کوئی حصہ ہوگا بلکہ اگر اس نے اپنی زندگی میں خود کا کچھ کامایا مر گیا تو اس کی اولاد بھی اس میں حصہ نہیں لے سکتی کیونکہ وہ جب کافر ہے تو اولاد مسلمان ہے تو مسلمان کافر کا بارس نہیں ہوتا تو نہ وہ کسی سے وراثت لے سکتا ہے نہ اس کی وراثت کسی مسلمان کو جا سکتی ہے تو یہ ایک موقف ہے بہت سارے اہلیلیم کا تاریخی صلاح تک کافر ہے اور یہ موقف بہت ہی وزندار ہے اس موقف کے جو قائلین ہیں وہ بہت بڑے علماء ہیں ان کے جو دلائل ہیں بہت ہی پرکشش ہیں بہت ہی وزندار ہیں دلائل تو اگر اس موقف سے کوئی مطمئن ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کی جنازہ نہیں پڑے گا ایسے لوگ مر جائیں گے تو ان کے پاس حصہ نہیں لے گا وغیر وغیر لیکن آپ نے ہمارے پاس سوال بھیجائے تو اس اس میں ہماری جو رائے ہے ہماری جو معلومات ہے وہ کئی بار ہم اس دیس سے لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جہنم ہے مسلمان نہیں ہے اس کی جنازہ نہ پڑھو اس کی وراست میں حصہ دو تو یہ ساری چیزیں ہم نہیں مانتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے ایک شخص جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے اس نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ اس مذہب کو نہیں مانتا ہوں تو اللہ موجود ہے اس پر اعتقاد رکھتا ہے اللہ کے نبی کو مانتا ہے ایک مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو اتنا تو جانتا ہے تو اگر وہ اتنا جانتا ہے تو اتنا کافی ہے اس کے مسلمان ہونے کے لئے ہمیں نہیں کہہ رہے اس کے جنتی ہونے کی لئے کافی ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے بہت کچھ سدا اس کو مل سکتی ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم اس کو کافی نہیں کہ سکتے تو ہم ایسے لوگوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں جو نماز کے تاریخ ہیں ان کو ہم کافیر نہیں کہتے شاہ غلبانی نے باقیاد اس پر کتاب لکھی ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ تاریخ سلا کافر نہیں ہے لیکن ہائی وہ بہت بڑا گنے گار اس سے انکار نہیں اگر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کافر نہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کو گنے گار نہیں مان رہے ہیں یہ ایسی ہے جیسے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ کافر ہو گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سرٹیفیکر دے رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے تو نماز چھوڑنا تو اس سے بھی بڑا پاپ ہے کیونکہ قرار شہدت ان کے بعد دوسرے نمبر کا رکن ہے اسلام کا اگر کوئی نماز نہیں پڑتا ہے تو بہت بڑا بنائے گار ہے لیکن وہ کافر نہیں اس کو ہم کافر نہیں کہ اس لئے اس کی جنازہ پڑھیں گے اور مسلمان وں کی قبرستان میں اس کو دفن بھی کریں گے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ بتا دیں کہ آپ بھی اپنے سوالات بھی نہ چاہیں تو اس سکرین پر جو نمبر شہرہ اسی نوٹ فرمال اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بجیں یا لکھ کر تہذری شکل میں اپنا سوال بجیں لیکن یاد رکھیں جو سوال ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چھتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کیا آپ کو ضرورت ہو اس چیزوں کا خیال کرتے اگر آپ کے سوال تلتک آتے ہیں تمہاری کوئی کوشش ہوگی ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ آگے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا ایک سوال ہے دین کا علم کس سے حاصل کیا جائے عالم سے غیر عالم سے اور اسی سے جڑا ہو دوسرا سوال ہے کیا عالم کی موجود کی میں ایک غیر عالم جمعہ کا قطبہ اور کیا دست و تدریف یا سوال کا جواب دے سکتا بھائی صاحب کا سوال یہ دین کا علم کس سے حاصل کر چاہیے عالم سے غیر عالم سے اور بھی سوال اللہ بھائی صاحب کے عالم کی موجود میں غیر عالم کو سوال کا جواب دینا چاہیے کی نیز دینا چاہیے چاہیے یہ سوال اللہ بھائی صاحب کے دیکھیں سوال 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 جو بہت اہم ہے دین کا علم سے حاصل کر یا غیر عالم سے دیکھیں دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے جو دنیا علوم ہیں وہاں جو پروفیشنل لوگ ہیں انہی سے علم حاصل کیا جو اس میدان کے ہیں ماہرین ہیں اور اس علم کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اسے سے علم حاصل کیا جسے میڈیکل لائن ہے میڈیکل لائن میں کیسے کوئی ڈاکٹر بنے گا میڈیکل کالج جائے گا پڑھے گا سیکھ گا پریٹس کرے گا اس کے بار ڈاکٹر بنے گا ایسا تو نہیں کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے یوٹیوب پہ چینل کھل کھل سب کا آمک آدمی ہیں ایسے ہی اور بھی دیگر علم ہیں تو ان کو حاصل کرنے کا اس میں مہارت پیدا کرنے کا ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے پہ علم حاصل کیا تا ہے یہی معاملہ علم دین کا ہے علم دین کو حاصل کرنے کا بھی معروف طریقہ ہے علماء کے اور اسی طریقے پر یہ علم حاصل کیا جانا چاہیے تو جن لوگوں نے اس طریقے پر علم حاصل کیا ہے اور ایسی مہارت ہے ان کے پاس تو حقیقت میں انہی سے علم سیکھنا چاہیے اور جن لوگوں نے اس طریقے پہ علم حاصل نہیں کیا ہے اور وہ ادھر ادھر کی بات خود سے جمع کر ترقیب دیکھ لوگوں کو فرحانے بیٹھے ہوئے ہیں حقیقت میں یہ اس لائک نہیں ہے ان سے علم حاصل کیا جائے ان کی مثال ان ڈاکٹروں کی ہے جو کسی بھی میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کرنے گئے گھر پہ ہی بیٹھ کر ادھر سے کچھ سرچ کیا یوٹیوب کی ویڈیو سنا ادھر ڈاکٹر کا کچھ چینل دیکھ لیا ایسے کر کر کے وہ اپنی دکان کھل کے بیٹھ جائے تو ان سے سیکھ کر ڈاکٹر بننے والی جو بات ہے تو وہی معاملہ اس کا بھی ہے جو ایسے لوگوں کو سن سن کے علم دین حاصل کرنا چاہتا تو واضح جواب تو یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا بھی اثر حاصل میں ایک پروفیشنل طریقہ ہے تو اس طریقے پر جس نے علم حاصل کیا ہے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہئے لیکن ہمارے کہنے کا مطلب نہیں یہ جو علم حاصل کرنے میں کوئی میڈیکل تعلیم حاصل کرتا ہے سرٹیفیکٹ بھی لیتا ہے سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی ہو سکتا وہ کسی کام کا نہ ہو لیکن چونکہ ایک پروفیشنل طریقے سے اس نے ساری چیزیں حاصل کی ہیں اس لئے سماج میں آپ اس کو پریکٹس کرنے سے بڑا ہوا ہے لیکن اس کا منحج خراب ہے اس کے پاس یہ نہیں آتا ہے یہ فیل ہے یہ فلان والا کچھ چیزیں بتا دیں تو اس پر اسے بلائک کر دیں تو اس سے بھی علم حاصل نہیں کیا جیسے ڈاکٹر کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے گرچ سرٹیفیکٹ لیا لیکن جو وقت کے ڈاکٹر ہیں وہ اس کو ادارے ہیں ان کے جو فارغین ہیں ان سے علم حاصل کیا سکتا اس میں exception ہے وہ میں نے آپ بتا دیا لیکن عام طور سے یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا سکتا لیکن جو دوسری طرف کے لوگ جو غیر علماء ہیں وہ پڑھانے بیٹھے ہوئی ہیں تو ان سے بائی ڈیفارٹ علم نہیں ہی حاصل کیا جائے گا عام حالتوں میں 99% ان کو ریجرٹ ہی کیا جائے گا ہم ایک پرسن کی گنجائش رکھتے ہیں وہ شاز ہے جیسے جو لوگ جامعات سے باقادہ مستاندر اداروں سے پڑھ آتے ہیں تو ہم ان میں کہتے ہیں کہ شاز حالات ایسے ہوتے کہ فلا سے علم حاصل کہیں گے کہ ان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے ہاں اس میں بھی exception رکھیں گے ہم کہ ایک آدمی نے گرچے مدرسوں سے نہیں پڑھا ہے جامعہ سے نہیں پڑھا ہے جو پروفیشن طریقہ ہے اس طریقے پر اس نے نہیں پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذاتی مطالعے سے محنت کر کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے فون کر کے یا ان کے پاس جا کر ملاقات کر ملک دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے اور وقت کے جو علماء ہیں وہ وقت کے علماء ہیں وہ اس کی تصدیق کر دیں کہ بھی آپ اس سے علم لے سکتے ہیں تو علم لے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر آدمی کی لیمیٹ ہوتی حد ہوتی ہے تو کس طرح علم لے سکتے ہیں کس درجہ دیان دینے کی ضرورت ہے یہ دونوں ہے کس طرح علم لیا جا سکتے ہے تو خلاص ایک علام یہ ہے جو آپ پوچھنا چاہتے جو غیر علم میں اس سے علم لے سکتے جواب یہ نہیں لے سکتے اس سے انکار نہیں لے سکتے جنرل بات ان سے علم لے سکتے مدرسوں سے پڑھ کر آتے ہیں جن کے پاس سیٹیفکٹ ہوتی ہے یا سند ہوتی ہے ڈگری ہوتی جو بھی ہے تو ان کے بارے میں ہم بالعموم یہ کہیں کہ ان سے آپ علم لے سکتے یہاں بھی exception ہے یہاں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم آپ نہیں لے سکتے لیکن عمومی بات ہے اور جو دوسری ٹائپ کے لوگ جن کو بردر کہتے تو بالعموم ہم یہ کہیں کہ ان سے آپ علم نہیں لے سکتے ہیں exception یہاں بھی ہے یعنی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو ترقی کریں اور اس مقام پر پہنچ جائیں کہ کہا جا سکتے کہ ان سے آپ لے سکتے تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب آگے بڑھتے آپ کا دوسرا سوال ہے وہ بھی کسی حد سے جڑا ہوا ہے آپ نے کہا ہے کہ عالم کی موجودگی میں غیر عالم خطبہ دے سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتا بردر ہوتے ہیں اور اس میار کے نہیں ہوتے ہیں عام طور سے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے ان سے نہیں سیکھ جا سکتا ہے تو عمومی طور پر تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو میمبر تک ایک سکھ نہیں جانا چاہی چاہی یہاں پر علمات ہونا چاہی غیر عالم کو وہاں تک ایک نہیں ملنا چاہی دیکھیں علم دینی کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی علم کے شعبے ہیں کہیں بھی غیر ماہر شخص کو ایکسس نہیں ملتا ہے یہ علم دینی کا معاملہ ہے کہ ہر آدمی آکے اپنے والی ہاتھ تا ہے تو یہ بہت غلط طریقہ ہے جو غیر عالم ہیں اس کو وہاں پر نہیں جانے لگا البتہ ایکسپشن کی بات ہم یہاں بھی کریں کہ اگر کوئی شخص ہے درچہ وہ باز عالم نہیں ہے لیکن کسی موضوع پر وہ بول سکتا ہے یعنی وہ حق اس کا عدا کر سکتا ہے خطبہ دے سکتا ہے اور علماء اس سے مطمئن ہیں آپ علماء سے پوچھیں اس شخص شخص بھی خطبہ دے سکتا ہے ہم کلی طور پر اور عمومی طور پر ایسی کوئی بات نہیں کہ سکتے کسیرے سے لوگ خطبہ دے نہیں سکتے ایکسپشن ہے لیکن بہت کم گنجائش ہے کہ یہ کہیں کہ یہ لوگ آ کے خطبہ دے عام طور سے کوشش ہونی چاہیے جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے اپنی زندگی کا تقریباً بیس پچیس سال انویش کیا ہے علم دین کے لیے وہ لوگوں کی جو بات دوسرے لوگوں میں آسانی سے نہیں آسکتی آسکتی لیکن آسانی سے نہیں آسکتی اس فرق کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے علماء ہی کو مقدم کرنا چاہیے غیر علماء کو مقدم نہیں کرنا چاہیے البتہ exception ہے جو میں نے بازی کر دیا اور آج کے زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام فری میں نہیں ہوتے آپ اگر کسی شخص کو بلاتے ہیں ہائر کرتے ہیں امامت کے لئے خطابت کے لئے تو بھائی ان کو پیسہ دینا پڑے گا نہیں دیں گے تو نہیں آئیں گے کیونکہ یہ زمانہ مسروفیت کا ہے مشغولیت کا ہے اور نفقات اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں یہ مہگائی آپ کے علاج مولدہ بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا ٹریولنگ کے لئے آپ کو بہت زیادہ پیسے نہیں دینے پڑتے تھے لائٹ کیا بیل نہیں دینا پڑتا تھا پانی گھر کا منٹرنس کا خرچہ نہیں تھا ٹریولنگ کا خرچہ نہیں تھا جو بڑی بیماری ہیں ان کا خرچہ نہیں تھا پرانے زمانے میں بڑا آسان تھا کہ خودکشی کرنے کے مترادیف ہے اگر وہ خودکشی کرنا پڑے اپنے بچوں کو بھوک پیاس سے مرتا ہوا دیکھنا پڑے اگر وہ خودکشی دینے لگ تو ایسے حالات میں اگر افضل لوگ وقت نہیں دے پا رہے ہیں اور کوئی مفضول شخص جو بہت زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن چل جائے گا وہ شخص آویلیبل ہے وہ شخص تیار ہے تو آپ افضل کی موجودگی میں ایسے شخص سے کام لے سکتے ہیں یعنی مجبوری کی بات ہے یعنی جو لوگ ہیں سب آدمی کیونکہ مہگائی کا زمانہ ہے وہ آپ کے لئے آویلیبل نہیں ہے کوئی نہیں ہے کسی علاقے میں کسی جگہ پہ کسی مسجد میں کوئی شخص موجود نہیں ہے اور ایسی جمعہ پڑھانے کی بات آگئی اور وہاں پہ کوئی بندہ موجود ہے گرچ عالم میں لیکن وہ جانتا ہے اترا کر سکتا ہے خطبہ دے سکتا ہے میرے خالصے اس سے خطبہ دلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں اور آخر میں آپ یہ سوال ہے عالم کی موجود میں غیر عالم جواب دے سکتا کی نہیں تو دیکھیں یہاں پہ بھی ہم یہ کہیں گے شخص عام طرح سے غیر عالم اہل نہیں ہوتے تو ان کو نہیں جواب دینا چاہیے عالم موجود نہ ہو تو جواب دے سکتا نہیں یہ تو خطبہ دینے سے بڑی مسئلہ ہے تو اگر کوئی عالم سرے سے موجود ہی نہ ہو تو بھی ایک عام شخص کو جو عالم نہیں ہے اس شخص کو جواب نہیں دینا چاہیے ایک مرتبہ اسی طرح کی باتیں کہیں پہ چل لئی تھی تو بعض بھائیوں نے کہا کہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ علماء موجود ہی نہیں ہے جہاں پہ عالم موجود ہی نہیں کوئی عالم نہیں تو ایسی کچھ نوجوان لوگ ہیں جو مسئلے کو حرل کرنا چاہتے ہیں وہاں دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حرش کی بات ہے تو ہم نے کہا کہ اگر عام فہم اور اجماری اور متفق بات بتانا ہے کسی کو تو کوئی مسئل نہیں لیکن اجتہادی مسئل میں افتا کے معاملے میں ایک نوجوان جو عالم نہیں وہ ذمہ داری اٹھائے اس چیز کو حجت بناتے بھی یہاں پہ کوئی عالم موجود نہیں ہے تو یہ بہت ہی گلت بات ہے میں نے اس مجلس میں ایک مثال دیا کہ دیکھو ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ایسا ہم نہیں کہتے کہ کوئی نوجوان ہی کھڑا ہو کے علاج کا نشیف کرتے بلکہ اس شخص کو اس ایریا سے نکال کے اس جگہ سفر کرتے لائے جاتا جہاں پہ ڈاکٹر موجود ہو کتنے سارے لوگ ہیں بتائیے ایو پی سے بیہار سے ڈیلی کا سفر کر کے جاتے ہیں ممبئی کا سفر کر کر آتے ہیں دو دو دن ٹرین میں بیٹھ کے آتے ہیں علاج کرانے کیوں کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہیں یا بیٹھ ڈاکٹر موجود ہیں تو اگر ڈاکٹر موجود نہیں تو ایسا نہیں کرتے ہیں وہاں کسی کو کھڑا کرتے ہیں ہمارا علاج کرو اسی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پہ موجود ہے اگر ایسے ایریے میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ عالم موجود نہیں ہے اس کے آلوں کے جواب دیتے ہیں آپ سے بات کر سکتے ہیں تو برحل عالم کی موجود کی تو جان نہیں دیجئے اس کی عدم موجود میں بھی کسی غیر عالم پہ جواب نہیں دیجئے اچھا یہاں بھی exception آلی بات میں رکھوں گا کہ کوئی شخص باقعدہ بعضابطہ علماء کی طرح علم علماء نے اس کا اہل مانا ہے اس کی توسیق کی ہے اور علماء نے کہا ہے کہ یہ آدمی سوال جواب کے لئے مناسب ہے لوگوں نے اس سے سوالات کی علماء سے پوچھے ہیں تو اس طرح کا کوئی شخص ہو تو ظاہر ہے کہ اس پوچھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر ایک افضل ہے ایک مفضول ہے تو یہاں مفضول جواب دے سکتا ہے تو بہتر تو یہ کہ جواب دے لیکن اگر وہ اجازت دیتا ہے جو افضل ہو چاہتا ہے کہ ان کی طرح سے بھی جوابات آنے چاہی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا ایک اور سوال بھی ہے میرا سوال ہے جو نماز دی آگے سے گزرنے کے بارے میں میں سنا تھا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنا دیکھ جانا چاہیے جسی بات یہ چل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدے کی جگہ ہے اس کے بعد جگہ خالی ہو تو آدمی کراس کر سکتے ہیں لیکن آدمی ایک سجدی کے درمیان جگہ سے گزر سکتے ہیں وہ اس میں نہیں آتا بول کے اسے بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ اس طرح سے گزر سکتے ہیں اور دوسری ایک اور چند لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں آگے سے نہیں گزرنا چاہیے چاہے کتنی بھی جگہ آگے خالی ہو نہیں گزرنا چاہیے اور اس کے لئے چالیس کا کہا گیا کہ جو انجام معلوم پڑ جائے لوگ کو تو چالیس دن چالیس مہینے چالیس سات بھی نہیں گزرے گا اس کے خوف سے کچھ بتاتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو کل سوال پچھاتا وہ حصول کے بارے میں اپیسوڈ اگر وہ کیونکہ ہر نوٹیفکیشن نہیں آتی نا یوٹیوب میں تو یہ درد ہے کہ وہ پہ مس نہ کرلو تو اگر وہ اگلا جیسے دینی ہلپ میں انچاد ہوگا تو کیا آپ اس کی اطلاع کر سکتے ہیں آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نہیں بھیسکتے لیکن کب کب یہ دینی ہلپ لائن میں یہ ہوتی ہے شیخ کوئی دن فکس کیا گیا ہے ہفتے میں بتائی شیخ ہیں کہ اس دن پر یہ دینی ہلپ لائن ہوتی ہے اس دن پر یوٹیوب میں اپلوڈ ہوتا ہے تو میں اس دنوں میں چکر ہوئے سکتے ہیں جدا کا لائن سامنے یہ سترے سے متعلق بھائی صاحب کے سوالات ہیں لیکن ان کا جواب دینے سے پہلے میں وہ چیز واضح کر دوں جو آخر میں انہوں نے کہی ہے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب جواب آ جائے تو ہمیں آپ کو اطلاع کر دیں دیکھیں جواب کا باتا ہے یہ خود مجھے نہیں معلوم رہتا تو میں آپ کو کہاں سترہ دوں خود مجھے اس بات کا علم نے یہ کہ جو ریکارڈ ہوتا ہے سوال جاؤ وہ نشر کب ہوگا کب اپلوڈ ہوگا کب وہ سامنے آئے گا مجھے خود اس کا پتہ نہیں ہے تو یہاں ایک بڑی ٹیم ہے اور ہر کام بٹے گئے ہیں تو اس میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کب وہ آئے گا کب اس کے لئے طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ سوال بھیج دیں تو اس کے بعد کے سارے اپسوٹ آپ کو دیکھنے ہوں گے سارے اپسوٹ اس میں سے کہیں آپ کو جواب ہوگا یا آپ جو ہے اپلس کے اپسائٹ پہ جائیں وہاں پہ بہت سارے نمبرات ہیں کال کیجئے تو وہاں سے کچھ آپ کا مدد مل سکتی ہے لیکن ہم تو نہیں کر پائیں گے آپ کو آپ کو یہ بتائیں کہ کونسا اپسوٹ کب آیا ہے کس اپسوٹ میں آپ کے سوال کا جواب ہے تو یہ تو بہت بڑا کام ہے یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح کے ہر کوئی مطالبے کرے گا تو مطلب یہ کہ اس کو دھوٹنا لکھنا بتانا کہاں ہے وہ جاکے سب کے سوالوں دیکھنا اور کون سے اپسوٹ میں اس کا جواب آیا ہے یہ جاکے پتا کرنا پھر کب کون نشر ہوا ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لئے آپ اپلس پہ جو نمبرات ہیں اس پر آپ کال کیجئے دیکھیں کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے اس لئے سارے جو سوال بھیجنے والے ان سے گزارش ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ جائز ہے آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب کب آیا لیکن آپ یہ مطالبہ سوال کے اندر ہم سے نہ کریں سب سے بہتر طریقہ اس کا ہی ہو سکتا ہے کہ جس تاریخ کو آپ نے سوال بھیجا ہے اس کے بعد کے سارے اپسوٹ آپ دیکھتے رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو نہیں جواب آسکتا جس دن آپ نے بھیجا ہے اس کے بعد کے سارے اپسوٹ آپ دیکھتے رہے تو کسی نے کسی میں آپ کا جواب آئے گا ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن ان کے سوالوں کے جوابات Có جہم میں دکھتے ہیں اس لیے وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا آپ کو سب دیکھنا پڑے گا اگر آپ نے سارے اپسوٹ دیکھیں یعنی جس تاریخ کو اپنے سوال بھیجا اس کے بعد کی سارے اپسوٹ دیکھیں پھر بھی آپ کو جواب نہیں ملا ہے تب آپ کمپändern کرسکتا ہے آپ جو ہے سوال کرسکتے ہیں کہ آپ کے سوال کے جواب کیوں نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال خجواب نہ دیا گیا ہو کسی وجہ الساکتے ہیں سوال ریجیٹ کر زیادہ تجربی سوال کیسے کرنا ہے آپ کو کچھ آصول ی ضابط بتایا جاتے ہیں اگر آپ کا سوال ان آصول اور ضابط کے دائرے میں نہیں رہتا ہے تو ریجیٹ دیا جاتا ہے تھوڑی بہت جو چوک ہوتی اس کو نظرانداد کیا آتا لیکن کوئی بہت بڑی چوک کوئی آدمی کرتا ہے مثلا پانچ منٹ کی آوڈیو کسی نے بھیج دیا تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا دس منٹ کی کوئی آوڈیو ایک صاحب نے تو بیس منٹ کی آوڈیو بھیجا یعنی بیس منٹ کا سوال ہے ظاہر ہے کہ ایسے سوال کا جواب نہیں دیا سکتا ہے ایک صاحب نے بھیجا تو اس کو اگر ہم پرنٹ کریں تو تقریباً پانچ چھ سفے کا سوال ہے ظاہر ہے کہ ایسے سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں اس لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سوالات مقتصر ہونی چاہئے برحال ہم بھائی صاحب کے سوال پر آتے ہیں بھائی صاحب کا سوال سترے سے متعلق ہے کیا سترہ لے کر مسجد میں جانا ہے دیکھیں سترہ لے کر مسجد میں نہیں جانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا ہے کہ وہ سترہ لے کر مسجد میں جاتے تھے مسجد میں جائیے وہاں پہ دیوار ہوگی اس کا سترہ آپ دے سکتے ہیں کھمبے ہوں گے ان کا سترہ آپ لے سکتے ہیں اسی طرح سے جو مسلیان نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیشے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں مسنف ابن بشیب وغیرے میں اس طرح کی روایات موجود ہیں اس کے علاوہ بعض مساجد میں کچھ لوگ بنا کے رکھتے ہیں یعنی مسجد ہی میں پڑھا رہتا ہے اس کو بھی اٹھا کے آپ رکھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر بھی کچھ بحث ہوتی ہے والوں کی طرف سے ہم اس طرف نہیں جائیں گے لیکن یہ ہماری نظر میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر کس نے کچھ بنا کے رکھا ہے تو اس کو بھی اگر کوئی رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کا بھی استعمال کا سکتے ہیں لیکن یہ کہ باز آپ تہاں گھر سے سب لوگ لے کر جائیں ایک نیا کام شروع کریں مسجد جاتے ہوئے سترہ لے لے کر جائیں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے نہ اس کا کوئی ثبوت موجود ہے دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر سترہ نہیں ہے اس کے سامنے تو اس کے کتنی آگے سے ایک آدمی گزر سکتا ہے آپ نے خود کہا ہے کہ باہر لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ گائے یعنی جہاں تک وہ سجدہ کر رہا ہے جو اس کا ایریا ہے نماز پڑھنے کا جو ایریا ہے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے تو جو لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے ان سے ہم پوری طرح سے اتفاق رکھتے ہیں ہمارا بھی موقف یہی ہماری بھی رائی یہی ہے کہ اگر کسی آدمی نے سترہ نہیں رکھا ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں سترہ رکھا ہو یا نہیں رکھا ہو جو سجدہ گاہ ہے یعنی جو سترہ رکھنے کی جو جگہ ہے اس جگہ سے لے کر اس کے پاؤں تک کی بیچ کا جو ایریا ہے یعنی اگر سترہ رکھے گا تو کہاں رکھے گا جہاں پہ سترہ رکھے گا وہاں سے لے کر پاؤں تک جو کھڑا ہے یہ پورے ایری کو چھوڑ کر آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو جو احادیث میں گزرنے سے روکا گیا ہے اس سے مراد یہ جو اندر کا ایریا ہے وہاں روکا گیا ہے چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو دیکھے کہاں سے گزرنا ہے اور کہاں سے نہیں گزرنا ہے سترہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا سترے کا مقصد صرف ایک سائن ہے ایک علامت ہے سترے کا جو مقصد ہے سترہ سے یہ بتاتا ہے آنے والے کو کہ آپ کو یہ نماز بڑھر آدمی ادھر سے نہیں جانا ہے آپ کا راستہ ادھر ہے بس اتنا مقصد ہے سترے کا باقی نمازی کے آگے کا جو ایریا ہے وہاں سے آدمی نہیں گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے نہ چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو آدمی کھڑا ہے جو fta دا گاہ ہے وہاں سے نہیں گزر سکتا کوئی چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو اور سجدہ گاہ کے آگے کا جو ایریہ ہے وہاں سے گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو سیم بات ہے بس ایک کو اس کے اُلٹ کر لیجی سیم بات ہے سترہ یعنی نمازی کے آگے کا جو حصہ ہے سجدہ گاہ ہے وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو اور جہاں سترہ رکھتے ہیں اس کے بعد آگے کا جو حصہ ہے وہاں سے آدمی گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے نہ سترہ ہو سترہ کا مقصد کیا ہے کوئی آدمی سامنے سے آ رہا ہے تو اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں سے گزرنا ہے کہاں سے نہیں گزرنا ہے یہ ایک علامت ہے علامت کی طور پر سترہ رکھا جاتا ہے باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے تو یہی موقف ہم راجی سمجھتے ہیں عام طور سے ہمبلی علماء کا یہ موقف ہوتا ہے کہ جہاں سجدہ کر رہا ہے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے شیخ بن باز رحم اللہ اور بہت سارے علماء کا بھی یہی موقف ہے ایک کتاب ہے عربی میں احکام اس سترہ فی مکہ تا وغیریا تو یہ کتاب پڑھیں اس میں بہت اچھی بحث عربی میں کتاب ہے بہت اچھی بحث ہے اس مسئلے پر اب وہ ساری تفصیل ہم آپ کے سامنے نہیں رہ سکتے خلاصہ یہ ہے اس میں بھی خلاصہ ہی بتایا گیا ہے کہ جو سجدہ گائے ہے اس کے اندر سے تو نہیں گزر سکتا چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو اور سجدہ گائے کے آگے کا جو حصہ ہے وہاں سے گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو اور تیسرے نمبر پر آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی نوائے پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے متعلق گزر ہی نہیں سکتے وہ کتنے بھی دوری پر ہو اور اس میں بعض لوگ کچھ حد بندی کرتے ہیں چالیس قدم فلاں صلافی۔ تو دیکھئے یہ قول ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ آپinki کہے دیں کہ چاریس قدم کی حد لگائیں اس کی کوئی دلیل نہ اتنا چالیس قدم کی دلیل کچھ لوگ کہتے ہیں۔ کنکر اٹھا کے فکر کتنے دور جاتا کہ 많은 یہ یہ کد BS ait بندی کا ہی استرہ نہیں ہے اور آگے تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ کہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے سے آدمی conteúdo نہیں گزر سکتا اس نے یہ قول حضی ہے ہے کہ مطلقہ اور وہ جو حدیث نا کی چالیس تک وہ بیٹھا رہے گا تو اس حدیث میں کیا ہے مسلح کے آگے سے گزرنے کی بات ہے کتنے آگے سے گزرنے کی بات ہے یہ تو نہیں ہے اس میں مسلح کے آگے سے گزرنے کی بات ہے اور ہم کیا کریں مسلح کے آگے کا حصہ وہی ہے جہاں اس کو نمائے پڑھنا ہے یعنی جو مسلح کی جگہ ہے جو جگہ اس کو یوز ہو رہی ہے جہاں اس کو سجدہ کرنا ہے یہی اس کی جگہ ہے اس کے اگر کسی آدمی کو چالیس سال بیٹھنا پڑے بیٹھا رہے لیکن اس ایریے سے نہیں گزر سکتا اس کے بعد وہ گزر سکتا ہے تو جو حدیث ہے نا کہ چالیس تک بیٹھا رہے وغیرہ ان ساری حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ جو سزدہ گایا ہے اور آدمی کا جو قدم ہے اس بیچ سے وہ نہیں گزر سکتا ہے اس کے بعد سے گزر سکتا ہے اس کے دلیل کیا ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو میں نے کتاب کا نام لیا اس میں بہت سارے دلائل کا ذکر ہے اس میں خود سترے والی حدیث بھی دلیل ہے یہ سترے والی حدیث میں تو بلکل سراحت ہے نا کہ اگر آدمی ایک سترہ رکھ لیتا ہے تو سترے کے بعد جہاں سترہ رکھتا ہے اس کے بعد کوئی بھی گزر رہا ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سترے کے اندر وہ گزرنے نہیں ہے یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ سترہ رکھنے کے بعد وہ اس کو بطور علامت دیکھے گا اس کے اندر کا جو ایریہ ہے بس اسی پر وہ نگاہ رکھے گا اس کے بعد جو گزر رہا ہے اس سے کوئی لے نا دن نہیں ہے تو بھئی سترہ ہٹا دیے تب بھی وہی مسئلہ ہے یعنی سترہ ایک علامت ہے سترہ آپ ہٹا دیے تب بھی وہ کہیں سے بھی گزر رہا ایسا نہیں کہ آدمی اگر سترہ نہیں رکھا ہے اور دس فٹ کے سامنے سے کوئی گزر رہا کیا دوڑ کو اس کو پکڑے گا نہیں پکڑے گا وہ ایک آدمی نے سترہ رکھ لیا ہے اب اندر سے کوئی گزر رہا ہے تو آدمی اس کو رکھے گا لیکن ایک آدمی نے سترہ نہیں رکھا ہے تو بھی اسی ایریہ سے کوئی گزرے گا تب اس کو پکڑے گا یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کے دوڑ پڑے گا یعنی دس فٹ آگے سے کوئی گزر رہا تو کیا دوڑ کو اس کو پکڑے گا نہیں پکڑے گا اس کو وہ تو سترہ ہو یا نہ ہو اسے صرف اپنا جو اس کا ایریہ ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے اسی کے بارے میں اس کو فکر کرنی ہے کوئی گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے جو ایریا اس کی استعمال میں نہیں اس کی یوز میں نہیں ہے اس کے طالب اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر وہ اطلاق ہی نہیں ہوگا بہنی عید المسلی اس کا اطلاق ہی نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ کہ اس مسئلے میں ہم راجہ اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سترہ رکھے ہوئی ہے یا سترہ نہیں رکھے ہوئی ہے جو جگہ ہی وہ استعمال کر رہا ہے جہاں تک وہ سجدہ کر رہا ہے سجدے سے تھوڑا آگے وہاں سے لے کر قدم تک جو ایریا اس کے استعمال میں ہے یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو اور اس جگہ سے آگے سے ہر کوئی گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے سترہ نہ ہو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر یہ پیوگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھے آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہو تو نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم پتائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین اسی کے ساتھ دیئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ابلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں